موسیقی پہلے لوڈ شیڈنگ بعد میں بارش سے نو سو فیڈرز ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں اب بھی اندھیروں کا راج کے الیکٹرک کی وضاحتیں نیپرا نے لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا راولپنڈے رنگ روڈ سکینڈل نے سب کو ہلا کر رکھ دیا مزید انکشافات سامنے آگئے کمیشنر گلزار شاہ کے ریپورٹ پر سوالات اٹھے تو نئی انکواری کی ذمہ داری دی جی انٹی کرپشن کو سومتی گئی سکینڈل میں بیوروکریٹس کے علاوہ کئی حکومتی ارکان کے نام شامل چند ہاؤسنگ سوسائٹس کو بھی فائدہ پہنچائے جانے کا الزام غلام سربر خان اپنی اوپر لگے الزامات پر پھٹ پڑے کابینہ اجلاس میں وزیراعظم روکتے رہے وفاقی وزیر بولتے رہے عمران خان نے کہا آپ نے رنگ روڈ پر پریس کانفرنس کر کے اچھا نہیں کیا جس پر غلام سربر خان بولے میرا معاملے سے تعلق نہیں مگر مجھے اس میں گسیٹا گیا پریس کانفرنس ضروری تھی کرونا کراچی میں بھی پھیل گیا مصبت کیسز کی شرحہ 26 فیصد سے تجاوز ملک میں وبا سے مزید 135 امباد 256 نئے مریض آگئے مصبت کیسز کی شرحہ تقریباً 9 فیصد رہی پشابر کے اسسسٹنٹ کمیشنر شمس الاسلام بھی جانبہک لاہور میں 24 کھنٹے میں 23 امباد ہوئیں کیا شہباز شریف بیرون ملک جا سکیں گے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سامات کل ہوگی شہباز شریف کو ائرپورٹ پر روک کر عدالت حکم ہوا میں اڑایا گیا وکلا کا موقف جسٹریس علی باکر نے ریمارک سیئے اگر ایسا ہے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا نواز شریف کی شیخ اپورا میں ضبط شدہ جائدادیں 20 مئی کو نیلام کرنے کا فیصلہ دی سی شیخ اپورا نے تاریخ مقرر کر دی جائداد کے تین دعوی داروں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کر دی لاہور میں پھلوں کے باغات کی نیلامی کا فیصلہ بھی چیلنج درخواستیں کل اسلامباد ہائی کورٹ میں اس سامات کے لیے مکر وزیراعلا بلوجستان کے کرسی ڈولنے لگی باقی ارکان نے جام کمال کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا سپیکر عبدالکدوس بزنجو اور ناراض وزراء کا مصطافی ہونے کا فیصلہ 20 مئی تک بند تعلیم ادارے کب کھولیں گے فیصلے کے لیے آج ہونے والے بین السبائی وزیراعی تعلیم اجلاس ملتوی کر دیا گیا سن کے تفریحی مقامات کھولنے سے مطلق فیصلہ آج ہوگا عمران خان کو کشکول اٹھانے کے سوا کچھ نہیں آتا بلاول بھٹو کا تنس کہا تبدیلی کی ہوا ایسی چلی کہ غریب کا دم گھٹ گیا آٹا تیس فیصد مہنگا ہوا مجبوری مہنگا ہی پندرہ فیصد بڑھی اقتدار ہتھی آنے والے ملک جلانے میں ناکام رہے